بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب جانتے ہیں ایم اے شہزاد خان صاحب ایم اے شہزاد خان صاحب اسٹرولوجر بھی ہیں نالج آف ساتھ اور جفر کے ایکسپرٹ بھی ہیں سینئر مہار قانون بھی ہیں اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ورلڈ کپ شروع ہوا ہے تو خان صاحب جو ہیں وہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر نمودار ہوتے ہیں آکے پیشنگوئیاں کرتے ہیں اور خان صاحب آپ کی پیشنگوئیاں ابھی تک تو کرکٹ کے حوالے سے تقریباً ٹھیک نکل رہی ہیں میرے خیال ہے کوئی ایک آدھی کا فرق آیا ہے باقی ساری ٹھیک نکلی ہیں خبر یہ چل رہی ہے کہ پاکستانی ٹیم انڈیا سے میچ ہاری ہے پاکستانی ٹیم کے اوپر جو ہے وہ کالا جادو ہوا ہوا تھا کیا ریالٹی ہے اس میں کہاں کہاں سے یہ جادو ہو رہا تھا جی بسم اللہ بسم اللہ میں نے کہا تھا کہ یہ میچ بڑا مضبوط میچ ہے بلکہ میں انڈیا میں ٹاکرے میں تھا بانوے نمش پہ کل بھی میں نے مجھ سے بڑا ٹاکرہ کھل کے ہوا پرسوں بھی اور میں نے نکا کہ وہ آرہا ہے سورج کے رہن چودہ کو اور اٹھائیس اکتوبر کو اسی مہینے چاند رہن دیئے اور تیس کو میں نے رہو کی تکا اور میں نے انڈیا اور پر پڑھا ہوں میں نے کہا بھئی آڑھ میں جائے چودہ کی رہے لگے گا ہم تو اڑے جاؤ گئے اور میں نے کہا اوپر سے اماؤس کی رہا تھا جس پہ جو آپ لوگوں کوئی پتا ہے میں نے کہا تو میں کہا اس میں جو جادو پر نہیں ہے ایک بڑی اہم بات کیا انڈیا اب جادو کے ذریعے وہ کپ اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ ہاتھ اور بازوں میں تو دم نہیں ایسے کر کے اس نے روحیت نے دکھایا تھا اسیل خواہ سکنے آئے کہ جادو جادو نہ لینجلی دکھائی تھا انڈی کرتے تھا انڈی کرتے تھے گرون میں سے دکھایا تو خیر بہت جو ہے سن پندرہ اکٹوبر کو جو ہے یہ میچ تھا پاکستان کا اور اڈیا کا بات رسولوں اور اس کی ڈیڑھ جہنیوں چودہ کی گئی انڈیا ایک بڑا ہے اس کی مشیر بڑی ہے وہ کرکٹ میں بھی شرما جو ہیں بڑا نام جے شرما بڑا کچھ گھماتے گھونتے رہتے ہیں بڑا کچھ کرتے ہیں مائیو دوس ہوتے ہیں سات دفعہ پاکستان کھا رہا ہے ورلڈ کب سے انڈیا میں انڈیا سے یاد ہوں میں بھی ہار گئے کیوں ہم نے اس سے پچھرا نیل ترہا بہترین کیا ہے فرنٹ فوڈ پہ جا کو کھیل رہی آٹھ بڑے کے بعد سورج کے رہن تھا انڈیا نے اڑھ جانا تھا جیسے اس نے بیٹنگ دی تھی ٹالس دی تو بیٹنگ دی انڈوستان انہیں پاکستان میں نے کہا یہ کیوں کیا جیتا ہوتا ہار کے جیت کے اور نومیں دیتی نیلی مریں وہ آگے تو آرہا ہے سورج کے رہن آٹھ بڑے کے بعد محس کو جائے گا دس بڑے کے لیکن ساتھ ہی مجھے ایک شک تھا دو چار دن سے میں رہنے میں کہہ رہا تھا کہ محس میں بتاتا تھا دن کس کا اچھا فرنان کس کا اچھا فرنان کس کا اچھا تو آخر مجھے کہہ رہے تھا پیشنگ ہوئی دیں جیتے گا میں بات گما دیتا تھا لیکن ایک بات مجھول کرتا تھا کہ یا فتاہو یا متقبرو نہیں چھوڑا میں نے تو بھی کسی محس نے کہا میں نے کہا یہ پڑھنے پوری قوم نے پڑھنے کیوں کہہ رہا تھا جادو کیا نبی کیونس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو ہوا تو پھر آیات سورہ فلک سورہ ناس جب ہر دیکھ پڑھ گئے انہیں بول کرانے سے پہلے تھونک ماری ہے اس کے بعد آؤٹو سوری اور آپ نے پھر دیکھا جو لڑکا جن تھا زمان لگتا بانجا وہ آؤٹو آلس کے بات پہ جو کھلاڑی آ رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں بول سے حالانکہ ہمارے تو شبر سٹارز ہیں سٹارز ہیں اور میس میں چھتیس سکور میں آٹھ آؤٹو کیسے ممکن ہیں اس بول میں ایسا جادو تھا کہ اس بول میں سب کو خوف میں لے جائے منٹلی جو انہوں نے کھیلنا تھا وہ ڈر کے آپ نے تو گیم کو کھیلنا ہے اس کو مارنا ہے مار کے آپ آؤٹو ہو جائے ہیں جو مرضی دیکھیں آپ ڈر رہے ہیں اس سے اور سارے آؤٹو ہو گئے پلیئرز کیسے کیا بات تھی سننے میں آئی بات مجھے کہ کولی کے گھر میں اس میچ سے پہلے دو چار دن پہلے پاکستان نے ٹیم کھانا کھانے گی اور وہ یہ نہیں تھا کہ روحیت شرما اور پوری ان کی ٹیم یا کوئی افیشل کھانا چل رہا ہے کسی ہوتل میں سرمانی ہو رہی ہے نو وہ تو کھانا کھلا ہے کھایا آ گیا اس کھانے میں جادو بول دی گئے وہ بول پر پھوک ماری گی جادو ساتھ تھی آٹھ بہت سے پہلے میچ کتن ہوگا ہے ٹائمنگ میں رالی تھی کہ اس ٹائم میں اس جابو کا اثر دو ڈھائی گھنٹے تک رہے گا اس کو اس انداز میں پہلے ان کو کھلایا دو افیشل اس کو اور لیا اس کے بعد دو ڈھائی گھنٹے میں ٹیم آٹ ہوں گئے اور انہوں نے پھر آڑ میں اس تک اپنا سکورچیس کیا آڑ میں اگمہ سورج گرہن تھا اور وہاں تو انہیں خراب ہو جانا تھا میڈیا میں ٹائم جادو ایک دفعہ ٹائمل ہوئی چلتی ہوئی بات آئی بڑی مشہور رہی بات کہ انجھ محمد حد صاحب کو بول بلیک نظر آتی ہے بڑے لوگوں نے کہا ان پر جادو رہتا تھا بنگال کا جادو سرچڑ کے بولتا ہے لوگ بنگال سمجھتے ہیں بنگلا دیش اور نہیں ہو برشرو بنگال اڑیا میں اس کا جاتے ہیں اے افریقہ بھی گیا بنگال بنگلا دیش بنگلا دیش اڑیا سارا دینے میں میں تاہ دیکھا سب کو لیکن جادو سمجھ جا ہے مجھو بنگال میں امم آبس قدیم کی پندرہ کو چودہ کیا گیا امم آبس امم آبس میں دیکھنے ہر مہینے امم آبس ہوتا ہے اگلے مہینے تیرہ کو ہوگا اس سے اگلے مہینے ڈسمبل میں بارہ کو ہوگا امم آبس میں مجھو یہ کیوں ہوا امم آبس کیا ہے چاند زائد ہوتا ہے اس میں چاہ دلٹنے یہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ایک پوری برپور پلاننگ تھی تو سوال یہ نشان یہ ہے کہ کیا وہ جادو کے ذریعے کپ لے گا آئی سی سی وہ چاہیے جب تمام کھلاریوں کو ان دافتوں سے روک ہمارے ملکہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے اپنے کھلاریوں کو روک رہی انڈویچل نہیں جاننا نہیں کھاننا ہندوستان کے ساتھ بلکہ اپنا شیف لے کے جائے جو خود کھانا پکائے کھلائے ان کے شیف پر بھی ٹرسپ نہیں کھلائے کھلائیں گے پہلے کھلا گے اور پھر بعد پوک مارکے بندے آپ کے آئی سی سی کو یہ چاہیے اگلے غیر ہندوستان نے میچ جے شرما نے سوچا ہم یہ جیتیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ایشیا تب کو اگر دیکھیں وہاں میں وہ بارشوں کے ٹائم میں بڑی بڑی گیمیں یہ وہ کیونکہ وہ درتی باتیں ہیں خیر ابھی جو کرنٹ ہے وہ یہ دیکھنا ہے آئی سی سی نے کہ نیکس گو کس بول پہ وہ پھوک مارتے ہیں کس کے میچ میں اور خالی اب میں اب جب جادو کی بات چل پڑی ہے تو پیچھ کے اندر بھی تو کوئی چیز فٹ کر سکتے ہیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں خورات ان کے کھانے ایک سوالیاں نشان ہیں میں نے کل کہا تھا کہ یہ انگلینڈ اور اگوانستان 92 پہ میں نے کہا تھا میوز پہ ٹرانس میشن چل رہی ہے کہ یہ جو انگلینڈ کو اتنی جلدی میچ نہیں دے گا اگوانستان اپسٹ بھی ہو سکتی لڑے گا تو آپ کے ساتھ ملتی جات یہ ہوا نہیں یا کوچ کون تھا ان زمانوں نہ یہ بڑی بات ہے کچھ سوالیاں نشان ہیں کہ چیف سیلیکٹر کیوں گے ہندوستان چیر بین پی سی بھی کیوں گے اور کسی ٹیم کے نہ چیف سیلیکٹر گے ہندوستان نہ چیر بین پی سی بھی گے کیوں گے یہ بھی ایک سوالی نشان ہے میچ ایک طرف جادو سے بھی جیتا گیا انڈیا نے دوسری طرح کچھ اور بھی ہوگا کہ کیسے پاکستان ٹیم بے ہوگی خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے